قیامت بہرحال قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے جب زمین تھر تھر کامپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گا آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ دادے ایش دیتا رہا ہے گناہ کرتا رہا ہے دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھکتا رہا ہے لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی اور جو جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی قیامت قب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گا لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعت المبارک کا ہوگا اور آشورے کا دن ہوگا دس محظم الحرام کی تاریخ ہوگی اور شام کے میدان میں میدان محشر رکھے گا جو اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا پھر خوف بڑھتے جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شیئے اڑنے لگے گی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقعہ ہوگی تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرہ ہوتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا وہ اندھیر کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھے تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیٹو یہ ماؤنٹ ایورس یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرہ ہوتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتے صرف دھوپ میں دیکھتے ہو تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے وہ اتنا زوردار جھٹکہ ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکہ زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکہ آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ وَاسْقَالَهَا زمین سارے بوجھ اگل دے گی حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینی اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے پوری کائنات موت کی آہوش میں چلی جائے گی یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہیں تو ان کے مطالبے پہ فوراں قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لوگے اور سورہ الواقعہ میں اشارت فرمائے جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا کسی دھرم میں کسی مذہب میں کسی عقیدے میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے موت ہے ہنگامہ آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینہ موج کی آہوش میں لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے ربیہ انداز طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی خواہ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے بابر بیشکوش کے عالم دوبارہ نیست بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے زندگی سے لطف اٹھا لے دوبارہ زندگی نہیں ہے اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں لیکن آج اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہی کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا اس لئے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا تو رشاد فرما ہے جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن قربے قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ تلو ہو جائے گا جو ہی غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہو کے سر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا تو یہ قیامت سے چالیس سال پہلے ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے ایک سال پہلے بھی توبہ کر لیں ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لیں ایک گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا اس کی ضروریات زندگی بھی تھی اس کا توشہ بھی تھا کھانا پینا بھی تھا خود بھی سوار تھا چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا نیند آئی تھوڑی دیر کے بعد جب بانگ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے اس کے اوپر اس کا سامان ہے زادہ سفر ہے اب سہرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے سہراوں کا سفر کیا ہے ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافلے سے بچھڑ جائے پیچھے رہ جائے انہوں میں سہراوں میں جہاں کئی کئی سو میل تک کوئی انسانی اور اہوانی آبادی نظر نہیں آتی تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا یہ سیدھی سیدھی موت ہے اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے لیکن اونٹ نہیں ملا تو وہ دوبارہ آکے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار کہ اب دوشہ سفر بھی گیا سامان سفر بھی گیا سواری بھی گئی اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے تو اب موت کے انتظار ہے تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا اچانک اس کو نیند آ گئی تھوڑی جرے کے بعد آنکھ کھولی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماہ سازو سامان کھڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی اوٹ کے عملہ زندگی مل گئی اس نے کہا اللہمہ انت عبدی وانا ربوکا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تُو میرا رب لیکن فرحت و مسررت سے وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوشی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوشڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور گوتل میں کباب تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسررت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے تو اس نے کہا اللہمہ انت عبدی وانا ربک اے اللہ تُو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب یہ جوش مسررت سے یہ بات اس کے موں سے نکلی حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتا اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے صحابہ نے ارس کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آگیا ہے یہ توبہ کے دروازے پہ آگیا ہے تو اس لئے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن چالیس سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے جن کی نشان نہیں یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت حضیفہ بن عسید انصاری رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی عمر میں بات کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں ان میں سے ایک حضور نے دھوئے کا ذکر فرمایا دوسرا دجال کا تذکرہ کیا تیسرا دعبت العرض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا تین جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی نیچے اس کا ذکر کیا اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی اس کا تذکرہ کیا فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پینا ہوا تھا اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں اور اس کے چہرے پر لباس پر بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا فَاسْتَدَ رُقْبَةَهِ الْا رُقْبَةَهِ اپنے دونوں گٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں عدب سے بیٹھ لیا پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا حضور علیہ السلام نے جواب دیا پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے ہم حیران ہوئے خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے تو اس نے کہا بالکل صدقتہ آپ نے سچ کہا ہے تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بارال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا عرض کی اللہ ورسول عالم اللہ اس کا رسول جانتا ہے فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آیا تھا تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو چار سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے یہ دور جس کی نشان دہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحدثو اِذ جا آرابی فقالا متسعہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آزر ہوا اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی یہ سوال کیا متسعہ قیامت کب آئے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اِذَا دُوِيَاتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آگئی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آگئی قَالَ كَيْفَ اِدَاعَتُهَا عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تشریح پوچھی حضور سے تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماد کیجئے قَالَ اِذَا وُسْسِدَ الْأَمْرُ الْغَيْرِ اَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آگئی جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حق دار نہیں ہوگے جب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن آ جائے گا جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کا پھر انتظار کرنا آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ آلی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانہ تھا یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے کہ ایک مرتبہ سمبلی میں بحث ہوئی آپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوگا پا رہی اور ہمارا ملک ذریع ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال اس پہ جب باہر شروع ہوئی تو ایک رکنے اسمبلی اٹھا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا تو جب نااہل لوگ ایسی مستدوں کے اوپر اور ایسے مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کے نہیں ہے آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا دربان شود این ارکان سلطنت ملکرا ویران شود یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال تک حضور کی نوکری کی ہیں اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برطن ٹوٹ جاتا ازواجِ متحرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے فرماتے اسے کچھ نہ کہو اس برطن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواجِ متحرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرہ سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے سارے سے ابھی حضور کے خادم ہے لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا انہ من اشرات ساعت این یرفعال علم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں انفرمیشن زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا گیا ہے آج لوگ کہتے ہیں جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی رازی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شہبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا جی علم بہت زیادہ پھیل گیا علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفرمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیس کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچھک لیا جائے گا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء اٹھا لیا جائیں گے جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے جائیں گے اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کائنات کی ہر شئے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں حتی الہی تانے فی البحر یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھنیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی تو پہلی چیز حضور نے اشارت فرمائے ان یرفعال علم علم اٹھا لیا جائے گا وَيَكْسُ الرَلْجَهْرِ اور جہالت آم ہو جائے علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت آم ہو جائے آج علماء نہیں رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویجن چینلوں پہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پیلا رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ جہالت کی کسرت ہے اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وَيَكْسُ الرَلْزِنَا زِنَا عام ہو جائے گا نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ زَنَا زُنِا بِهِ وَلَوْ بِهِ تَانِدَا رِهِ جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیص کرتا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروید جوز جو از مقافات عمل غافل مشو اس لیے بدکاری پھیل جائے گی نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے ہی آئی قرار دیا ہے آج میڈیا کے ذریعے آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مصیبت نکلی ہے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیاء کا جہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڑیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث دمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلائے جائے گا باپ کو بلائے جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے جائدادیں فروخت کر دی نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا اشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلائے جائے بھائی کو بلائے جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہروہ حضب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا اشار ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بھولایا جائے گا بھولایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جہور ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بولایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کی حسن کی داد مانگتا ہو بتاؤ بابی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بولایا جاؤ بیٹے کو بولایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ممتہ تُو نے رکھی دی یہ روٹ جاتا تو زندگی اجار ہو جاتا جو بھی چاہتا زد کر کے منوا لیتا مجھے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ زد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتہ مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی طرف بلایا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے چوتھی چیز جو حضور نے اشارت فرمائی وَيَكْسُورَهَ شُرْبَ الْخَمْرَ اور شراب پینا عام ہو جائے گا یہ قرب قیامت کی علامت ہے آج ہماری الیٹ کلاس میں اور ہمارے آیانِ حکومت آیانِ سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ آلی نصب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھے جاتی ہے اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب کھانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرونِ ملک سے شراب درامت کی جاتی ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب بام ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر قعاب دل وصل شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح کتنا سخت فرمایا گیا اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَيَقِلَّا الرِّجَال وَيَقْسُرُ النِّسَى اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے ایک تو عورتوں کی افضائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حَتَّى يَقُونَ لِخَمْسِينَ عِمْرَةً الْقَيِّبُ الْوَاحِدِ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا پچاس عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گے حضرت ابو سعید خجری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے حضور نے اشارت فرمایا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے وَحَتَّىٰ تُقَلِّمَ الرَّجُلَ عَزْبَتُ وَسَوْتِهِ اور اس کے ایک کوڑے کی جو رسی ہے اس کا جو پھندنا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کریں گے وَشْرَاقُ وَنَا لِهِ اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا يُخْبِرَا فَاخِزُهُ بِمَا أَحْدَسَ أَحْلُهُ بَادَهُ اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی یہ حالات پیدا ہو جائے گے آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بلکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں کسرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اسحابِ صفحہ میں سے تھے زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عزت تخز الفیع و دیوالن جب مالِ غنیمت کو جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا اس میں تصرف کیا جانے لگے گا سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے والامانتو مغنمن اور امانت کو مالِ غنیمت سمجھا جائے گا جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو ہی اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا والزکاةو مغرمن اور زکاة کو ٹیکس سمجھے گا مجبور ہو کے دے گا وہ زکاة دینا چاہے گا ہی نہیں اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے ہیں اگر لوگ صحیح طور پر زکاة ادا کر دیں اور زکاة کے جو حق دار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف ایک دو سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس اتنی جائدادیں ہیں لوگوں کے پاس ایک تو سارے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے حق داروں تک نہیں پہنچتی پیشاور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں جاؤں جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے اتنی ہی محنت حق داروں کو تلاش کرنے کے لئے بھی کرے تاکہ اس کی زکاة اصل مسارف تک پہنچے تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکاة کو ٹیکس جانا جائے گا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ اور علم دین کے لئے حاصل نہیں کیا جائے دین کے علاوہ کے لئے حاصل کیا جائے اس کے دو تین مفاہیم ہیں ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کرنے نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا انسانیت کی خدمت کروں گا لیکن بعد میں جب مسلموں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے مسیحہ پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لئے نہیں باکردار شخص بننے کے لئے نہیں اچھا مومن بننے کے لئے نہیں سال فرد بننے کے لئے نہیں بلکہ کمائی کرنے کے لئے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لئے وہ علم حاصل کرے گا اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لئے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں وَعَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَتَهُ اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جو بیوی کہے گی وہ مانے گا وَعَقَّ عُمَّهُ اور ماں کو آگ کر دے گا ماں کی پروانی کرے گا ماں کی نافرمانی کرے گا بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو سانوی حیثیت دے گا بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دکیہ نوسی کا تانہ دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی اور ان کی کسی بات کو کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پر اپنے معاشرے میں دے کریں وَأَدْنَا صدیقہ ہو وَأَقْسَ آبَا ہو دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا دوستوں کو قربت دی جائے گی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا گپ شپ بھی ہوگی دوست ایک بیل دے تو بندہ دھوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی ماں باپ اگر کچھ کہیں کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ سو سو بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیگ کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی اتا کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا آپ نے اقبارات میں پڑا ہو گا تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے وَسَادَ الْقَبِیلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار سب سے فاسِق اور برطر شخص ہو گیا خاندان کا قبیلے کا برادری کا وہی سربراہ ہوگا وہی قائل ہوگا وہی لیڈر ہوگا وہی پانچ ہوگا جو جتنا بڑا گھنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آسکے گا نہ کوئی خاندان میں آگے آسکے گا بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ ہماری محافل اور آراز کے اندر بھی جو مہمانیں خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اسے تباہ سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسجد صدارت پر اٹھایا جائے جس کو مہمانیں خوصی رکھا جائے اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے چاہے وہ اثر اور سوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو کس کی دولت زیادہ ہے چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو وہی مہمانیں خصوصی ہوتا ہے محافل نات میں چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے اور ایک غریب آدمی جو کہ تحجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر فاسق شخص ہوگا وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پر بیٹھا ہوگا اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پر دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے جو کمینہ ترین شخص ہے فلٹ نے بخشی ہے انہیں خاجگی جو جانتے نہیں رفش بندہ پروری کیا ہے جن کو اپنے نفع نقصان کبھی نہیں پتا اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے ہم کون ہیں کس لیے آئے ہیں جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہیں تو وہ قوم کے سردار ہوں سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں الا ماشاءاللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہن فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت نجابت اور اچھے لوگوں کو بہتری ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا جتنا کرپٹ شخص ہوگا جتنا ظالم شخص ہوگا جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُو مَخَافَةَ شَرْرِهِ اور آدمی کی ذت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا آج دس نمبر کا گھنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں یہ فخر سمجھتے ہیں آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلائی جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھے ہوئے یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُوْ مَنْيَفْجُرُوْ دعا قنوط میں کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ روز احد کرتے ہیں لیکن مسجد صدقل کے اس احد کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں وَزَهَرَةِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَذِفُ اور گانے والی اور بچانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں دنڈیاں یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ شامِ کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلائے جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلان جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئیں لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشان دے گی وَشُرِ بَطِ الْخُمُورِ اور شرابیں پی جائیں گے رنڈیاں ناچیں گی گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گے وَلَعَنَا آخِرُ حَاظِهِ الْأُمَّةَ اَوَّلَهَا اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لانت کریں گے کہیں گو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا سلطان محمود غزنوی لٹیرہ تھا یہ مزامین شایع ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے والدین تیبین جن کی وساطت سے یہ درعے اور گوھر شاوار محمد نصیب ہوا ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا پہلے لوگ اندر راہ لوگ کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے اب آستہ آستہ ممبروں پہ بھی آگے اور یہ بات کی جانے لگی ہے اس پر بقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اس پر کہا جاتا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ حضور نے بیان فرمائی یہ ہونا تھا آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائی وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے پچھلوں پر لانت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس پتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کونسا ہے اور بیگانہ کونسا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمدہو کا نعرہ لگاؤ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار سے ابا جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ اکتر مو کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین عدرک لزین العابدین پھر حضرت زینم کے بارے میں کیا کہو گے یا محمدہو یا محمدہو حاضہ حسین مزملن بالدماہو جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انذر حالانا یا حبیب اللہ اسمہ قالانا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے سیابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر اشارت فرمایا فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھی آئیں گے پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا وزلزلتن اور زلزلے کا انتظار کرنا وخصفن ومسخن وقذفن اور دھنسنے کا انتظار کرنا اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا اور آگے فرمایا وعیاتن اور ایسی نشانی آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے جس طرح تصویر کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے دانے گرتے ہیں تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک پہنچیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک اور روایت لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے مختصر نہیں ہو جائیں گے زمانے سمٹ نہیں جائیں گے حتی کہ سال مہینے جتنا ہو جائے گا اور مہینہ ایک جمعت المبارک جتنا ہو جائے گا اور ایک جمعہ ایک دن جتنا ہو جائے گا اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہو جائے گا اور ایک گھڑی ایسے ہو گئی جس طرح آگ کا شولہ جلایا اور وہ بھج گیا اور آج آپ دیکھنے رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھوٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی چھوٹیاں لیکن آج آپ دیکھیں یہ دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی رمضان المبارک گرمیوں کے روزے جب ہمارے بچپن میں آئے تھے تو دوپہر نہیں گزرتی ہوتی تھی لیکن آج وہی گرمی آئے لیکن ادھر سے سرج طلوع ہوتا ہے ادھر سے غروب ہو جاتا ہے وقت سمٹ گئے زمانے سمٹ گئے اور یہ قرب قیامت کی نشانی آئیں خراب بھی اتنی زیادہ ہوگی حضور نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ سے ہے آدمی گزرے گا اور ایک پرانی سی قبر دیکھے گا اور کہے گا فرمایا انسان قبر کے قریب سے گزرے گا تو گزرتے ہوئے وہ ٹھنڈی آ بھر کے کہے گا کاش کہ اس قبر کا مقین میں ہوتا اور فرمایا دین سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا یہ قرب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ایک اور نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کے اندر دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا اس کے دو مفاہی میں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے بھی پیسے ٹگے کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم نہیں چلیں گے کیا آج دو دو تین تین لاکھ روپے نات پڑھنے کے ناتخان وصول ہم سے نہیں کر رہے اور آج جو ہے وہ کیا دین کوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا آج گھر نکلنے سے قبل تیہ نہیں کیا جاتا کتنے اب دوگے کتنے واپسی پہ دوگے اور کتنے اوپر نچھاور کروگے دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا ایک اس کا مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے گا یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لئے کرنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کسی زمانے میں علماء برگت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اور لوگ ان کے پاس بھی آ گئے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے امام محمد بن حسن الشہبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی لیکن جو بقائدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ چار ہزار لوگ تھے چار ہزار کلمے اور دواتیں حضرت امام محمد بن حسن الشہبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتے تھے اور باقی جو لوگ تھے حضرت غوثی آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ جب تشریف لائے ملہ علی قاری نے نظر تلخاطر الفاتر فی مناقی میں شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر ستر ستر ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا ہے آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے ہیں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے یہ ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر لیکن لوگ سمٹ جائیں گے نہیں جائیں گے وسائل کی ضرورت ہوگی وہ برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ نوشن کرتے تھے جب لارڈ مکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے اصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے برگت کے درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو آج وسائل کی بہار صورت ضرورت ہے اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتوہ دیا تھا کہ صدقہ کرنا زکاة ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتوہ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ہے ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ حق دار تک حق بھی پوچھا لیں گے اور اس سے دین کو بھی تقریب آفاق کے ہر ہر پھر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق 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 کہ ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا آفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل پہ منزل پہ جا کر دم لے گے کر دم لے گے آفاق آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لے گے اب اب رکنا نہیں اب تم نال نہیں اب رکنا نہیں اب تم نال نہیں پھر دوس میں جا کر دم لے گے ہم جو دو عظیمت کے راہی مندل پہ جا کر دم لے گے نیتا عمل میں نکلے باطل کو مٹا کر دم لے گے اس دار علوم کی ایک ایک ایٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہیں اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتور فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں ننہ نوے لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن سنتالیس لوگ ہمیں مل سکے کیونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم نات خان کو دے لیتے ہیں مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں باقی جن لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ داس بیس ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ کرز لے کر کے ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ مہنچے گا تو ایک ستون بماد چھت کے صرف دو لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں جامعہ تلمصطفیہ کے جو مہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا عوصت خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے زم میں لے لیں ہمارا نمہندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ اکتاب ان کی صورت ہوگی بارہل جس طرح جس سے بند پڑے اپنے مرغومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اہلا اس کو جزائے جزیل دے جس نے گزرتے ہوئے پیار کی دزر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل دے